نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السفا والمروط من شعاقر اللہ صدق اللہ لذیم و صدق رسوله النبی الامین المتین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ غب العالمین غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہِ دی مدد کعبہِ ایمان مدد قادریم نارا یا غوثِ عظم میں زنم دمز الشیخ احمد رزا خان قطبِ عالم میں زنم بلغلولا بکمالی کشفت بجا بجمالی حسنت جمع و خسالی سلو علیہ و عالمین آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل نبیِ حاشم سرورِ قلب و سینہ سیاہِ لا مقام لمبے لمبے ہانتھاں سے بھیک دینے والے آقا و مولا صبحِ کائنات کے شمسِ دُّہا شامِ کائنات کے بدرُ دُّجَا جنابِ محمدِ عربی روحِ فِدَا صلی اللہ علیہ و سلم کے بارگاہِ بیکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درودِ پاک کا تحفہ پیش کیجئے اللہم صلی اللہ سجدنا شفیئنا حبیبنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارد صلو علیہ صلاتم و سلاما علیکہ یا رسول اللہ حلقہ اور بھی کم اور بھی ایک کو کم صلاتم و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ و سلم سرکار عالی حضرت عظیم البرکر اشاہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں بانٹا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بانٹا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں کے طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اب اتنا پہر ڈیڑھ بجے کے بعد میں آپ سے بلکل یہ نہیں کہوں گا کہ جنہیں نین آ رہی ہے وہ برداشت کر کے کچھ دیر رکے رہے ہیں کلی اجازت ہے جن کو جن کو جانا ہے جا سکتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ بسترے پہ تو چین کی نین ہر روز سو لیتے ہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے تو ایک رات نبی کے ذکر میں گزار لیا جائے وہ اتمنان و سکون کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے بیٹھے تھے کچھ جوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس فارمیلیٹی کے لیے کہ فلانکہ یہاں جلسہ ہے گھر میں کہنے میں بھی مزا آتا ہے کہ جلسہ سننے جا رہا ہوں بس جب تک مرضی آکے سنے بیٹھے پھر چلے گئے حالانکہ آزاد ملک ہے سبوں کو اختیار ہے جو رہنا چاہتے انہیں بے اختیار جو جانا چاہتے انہیں بے اختیار اور شائر اہل سنت جنابِ الہاج حبیب اللہ فائزی شہن شاہِ ترنن جنابِ ندیم رضا فائزی خطیبُ الہند اللہ ماللہ شہادت حسین برکاتی جب جب اتنی قیمتی لہجے سے آپ سن چکے ہوں تو اور سننے کی خواہش نہیں رہتی لیکن جو غلام ہوتا ہے نہ سچا جب تک نبی کی باتیں کی جاتی ہیں جب تک مدینے والے کی باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لہجہ کیسا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں اس لیے جتنی دیر مجھ سے سنیں بس رنگِ عاشقی میں ڈوب کر سنیں اس لیے کہ عاشق ہونا کچھ اور ہے دیوانہ ہونا کچھ اور ہے دیوانگی میں عاشقی میں انسان جو کام کر جاتا ہے اقل جہاں جب آپ دے دیتی ہے دیوانگی وہیں سے شروع ہو اس لیے رات کے کچھاہے جس بہر ہو خطیب کی حیثیت سے شاعر کی حیثیت سے جو بھی آوے اچھا سلوک آپ ان کے ساتھ اس صورت میں کریں کہ وہ اپنے گھر کی باتیں کر رہا تباپ کی مرضی اگر مدینے والے سرکار کی باتیں کر رہا ہے پھر اپنی مرضی بھی مدینے والے کے حوالے کر رہا ہے یہی تو دیوانگی ہے یہی تو عاشقی ہے لیکن آج ایک خوف ایک ڈر ہوتا ہے کہ فلاں کے بعد رکیں گے کی نہیں فلاں کے بعد سنیں گے کی نہیں سب سے پہلے یہ ڈر ختم کرنا ہوگا سب سے پہلے یہ خوف ختم کرنا ہوگا پھر آنے والے کے انتظار میں راتے کی آتے ہی جلدی سے مائک پہ جھنجلا جائے بلکل تیز تیز بولنا شروع کرے تب تو سنیں گے بھائی بھائی ہر روز آپ تیز سنو گے تو شانت لب و لہجے میں آپ کب سنو گے اس لئے میں آج چاہتا ہوں کہ بلکل دیوانگر عاشقی میں ڈوب کر رنگ عاشقی میں کھل کر آسان لب و لہجے میں میں آپ تک کچھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ سنو گے سنو گے نا تو اپنی نین کو کوسوں دور بھگانے کے لئے مدینے والے آقا کے نام کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجی کہ لیجے یا رسول اللہ زور سے کہ لیجے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے عاشقوں کی جماعت ہے یہ دیکھئے دیوانوں کی جماعت ہے یہ خوب جانتے ہیں کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو جس مدینے والے کی محول میں ہم بیٹھیں وہی مدینے والے کام ہیں یہ خوب جانتے ہیں کہ لوگ بادہ کرتے بھول جاتے ہیں لوگ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں سیکڑوں کی بھیڑ میں وہ بہچانے سے انکار کر جاتے ہیں لیکن آج ہم اس مدینے والے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں جو مدینے والے آقا وہ تو اپنے دیوانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا میں انگلی پکڑتے ہیں تو محشر میں بھی تنہا نہیں چھوٹا یہ خوب جانتے ہیں یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور یہ جا رہے ہیں زائرِ مدینہ ہے یہ بھی جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے اپنی آنکھوں سے گمبدِ خزرہ کی زیارت کریں گے اور دیوانہ چاہے جس ملک میں ہو ہند کے زمین پر ہو پاکستان کے زمین پر ہو امریکہ کی دھرتی پر ہو جرمن کی دھرتی پر ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں دیوانہ ہو نبی کے دیوانوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جسم چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو دل تو ہر وقت مدینہ میں موجود رہتا ہے جب ہی تو سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں جانو دل، ہوش و خیرت، سب سے مدینہ پہچے تم نہیں چلتے رضا سارا، رضا مان گیا ہے اس لئے کہ مدینہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ذرا رنگِ عاشقی میں ڈوب کر سنیئے مدینہ والے کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے مدینہ والے کی باتیں سننا کسمتی کی قسمت میں نہیں ہے مدینہ والے کی باتیں کرنا 미안حقی میں ڈوب آلہ کھا اللہ مدینہ والے کا تذکرہ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ آپ اور ہم قسمت والے ہیں کہ ایک رات بیٹھ کر مدینہ والے کا تذکرہ کر رہے ہیں مدینہ والے کی باتیں کر رہے ہیں مدینے والے کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں جب جب کسی نے کسی کی تعریف کی ہے جب جب کسی نے کسی کا قصیدہ پڑھا ہے یاد رکھنا ہوں جس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہوں ہو سکتا ہوں وہ سنے یا نہ سنے جس کی شان میں باطن کی جاتی ہوں ہو سکتا ہے وہ سنے نہ سنے لیکن دیوانوں یاد رکھنا ہم چاہے دھرتی کے جس کی تیمے پھائٹ کر مدینے والے کا تذکرہ کرے مدینے والے مدینے میں پیٹ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام کہاں کس حال میں میرا غلام کہاں کس حال میں میرا تذکرہ کر رہا ہے اس لئے کہ میں مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زبالی الارضا فرائی تو مشارع بہو وہ مقاری بہو نبی فرماتے اللہ نے میرے لئے زمین کو سمر دی تو میں نے مشرق و مغرب کا تمام حصہ دیکھ لیا اب چاہے دون دیگر کی زمین پر ہو چاہے گرد و نواہ کے کسی زمین پر ہو چاہے ہند کے وادی میں ہو چاہے پاکستان کے زمین پر ہو چاہے امریکہ کے زمین پر ہو پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں پیٹ کر جب کوئی دیوانہ نبی کا قصیدہ پڑتا ہے میرے آقا مدینے میں پیٹھے سنوی لیتے ہیں مسکت کو دیتے ہیں اس لئے آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ مدینے والے کا تذکرہ کر رہے ہو یاد رکھنا آج شائر آتا ہے تو مدینے کا تذکرہ کرتا ہے خطیب آتا ہے مدینے کا تذکرہ کرتا ہے کیا رکھا ہے مدینے میں مدینے میں کون سی دولت ہے تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیئے پہلے دیکھئے مدینے کی حیثیت کیا تھی مدینے کی کوئی حیثیت رہی تھی مدینے کا نام یسرب تھا یسرب اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ لوگ پریشانیوں میں مستغرک ہوں جہاں کے لوگ بیماریوں میں پھرے ہوئے ہوں جہاں کے لوگ دبے کچھلے ہوں جہاں کے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو مدینے یسرب کوئی جانا نہیں چاہتا تھا صحتیاب جاتا تو بیمار ہو جاتا صحت مند جاتا تو بیمار ہو کے واپس پلٹ کر آتا اس لیے کہ یسرب کے زمین پر بیماری تھی لیکن یاد رکھنا اسی یسرب کو اللہ نے عزت دی تو میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکر سے یسرب کے زمین پر جو جاتا بیمار ہو جاتا لیکن جیسے ہی میرے نبی کا قدم پڑا ہے یسرب پہ اللہ نے اس زمین کو دارو شفا بنا دیا ہے اب وہاں کے مٹی میں بیماری نہیں بیمار ہو اسے مدینے کی مٹی دے دو آپ جاننا چاہتے ہو کہ مدینہ کیا ہے ارے مدینہ ہماری اور آپ کی کیا ہے سیعت ہے ذرا دیکھئے تو مدینہ کی تقدس دوس کا عالم ہے ذرا توجہ فرمائیے سرکار عالی حضرت عظیم البرکت یہ کون عالی حضرت ہیں ہزاروں کتابیں تحریر فرما دیئے ہیں میرے عالی حضرت نہ ان کے اقتباسات کا جواب ہے نہ ان کے ملفوزات کا جواب ہے نہ ان کی تحریروں کا جواب ہے نہ ان کی تقریروں کا جواب ہے سرکار عالی حضرت جو ایک ہزار سے زائد کتابیں لکھ گئے ہیں لیکن جب مدینہ میں حاضری دیتے ہیں عالم تصور میں تو وہ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام احمد رضا فاتبہ رسمیہ لے کے آیا ہے احمد رضا فاتبہ افریقہ لے کے آیا ہے احمد رضا دولت المکیہ لے کے آیا ہے احمد رضا ملفوزات کے ساتھ آیا ہے احمد رضا مغتوبات کے ساتھ آیا ہے احمد رضا اتباسات کے ساتھ آیا ہے نہیں نہیں وقت کے مجدے تھے جب عالم تصفر میں مدینے میں حاضری دیتے تو جوں کہتے یوں کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری بارگاہ میں احمد رضا اپنی کوئی اپلپتی نہیں تیری سرکار میں لا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹے یہ ہے مدینہ یہ ہے مدینے کی مٹی کی اہمیت اور سرکار آلہ حضرت جب عالم وجد میں آتے ہیں تو سرکار آلہ حضرت مدینے کی مٹی کی تقت اس کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جب عالم تصفر میں مدینے میں حاضری دیتے ہیں تو میرے رضا کہتے ہیں کوئی جو پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار پھرتے ہیں یعنی مدینے کی مٹی کی یہ اہمیت ہے اگر مدینے کی مٹی کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ مل کے ہاتھوں کو اٹھا کر کہلیں یا رسول اللہ اگر دیڑ بجے بھی اسی رنگ میں سنو گے تو سنا جاؤں گا انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہلیں یا رسول اللہ دیکھئے مدینے کی مٹی کی کیا اہمیت ہے آقا کونین تشریف فرما ہے میرے آقا مسجد نببی کے اندر ہے صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے آقا صحابہ کے بیچ ہیں اور جب صحابہ کے بیچ میرے مصطفیٰ ہوتے نہ تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ستاروں کے درمیان چان ہوا کرتا ہے ویسے ہی مصطفیٰ کا چہرہ چمکتا رہتا آج جب کوئی خوبصورتی کی مثال پیش کرتا ہے تو چان سے پیش کرتا ہے لیکن چان کی کیا ہے سیدھت ہے میرے آقا کے سامنے میرے آقا تو وہ ہے جن کے تلوہ سے خوبصورتی کی خائرات چان بھی لیا کرتا ہے جب ہی تو داکتر اقبال کرتے ہیں چان سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چان میں تو داگ ہے ان کا چہرہ صاف ہے مصطفیٰ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں صحابہ ایک کلام کا مجمع ہے مصطفیٰ خطاب فرما رہے ہیں اسی اصنا میں ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے کم عمر بچی آتی ہے مسجد نبوی کے باہر وہ کچھ تلاش رہی ہوتی ہے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے بچی کو بہت دیر جب تلاش شکی ایک صحابی کے رسول سامنے آتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ بچی کچھ تلاش رہی ہے کسی چیز کی جستجو میں ہے صحابی نے مداخلت کر کے پوچھا ہے بچی ذرا بتا تو کیا تلاش رہی ہو کچھ چیز کی تلاش میں ہو تم ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سرئیے جیسے ہی اتنا کہا ہے وہ بچی جواب دیتی ہے اے بندہ اے خدا ان جوتیوں میں سے ذرا بتا تو دیجئے کہ محمد کے جوتی کون سی ہے ذرا بتا تو دیجئے محمد کی جوتی کون سی ہے جیسے ہی اس بچی نے کہا ہے صحابی کے رسول کہتے ہیں تجھے محمد کے جوتی سے کیا سروکار وہ بچی کہتی ہے بتا دیجئے نہ ذرا نبازی ہوگی جیسے ہی صحابی سے اتنا کہا ہے وہ بچی نے اتنا کہا ہے وہ صحابی کے رسول جواب دیتے ہیں اے بچی تم کیا محمد عربی کے نالینے پاک کے تلاش میں ہو کہا ہاں ہاں میں محمد عربی کی جوتی کی تلاش میں ہوں کہا وہ دیکھو نالین پاک ہے جیسے ہی اشارہ کیا گیا ہے بچی قریب جاتی ہے پیار سے پیارے آقا کی جوتیوں کو اٹھاتی ہے ہاپوں سے پلکوں سے لگا لیتی ہے پیشانی سے سٹا لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے جب پلکوں سے لگا چکی ہے پیشانی سے سٹا چکی ہے سینے سے لگا چکی ہے اب وہی بچی آگے بڑھتی ہے اُس ذو بیارِ آقَا کے نالینِ پاک کو اپنے گود میں کچھ دیر تک رکھتی ہے پھر وہ بچی بڑی محبت کے ساتھ آقَا ایک پونین کے جوتیوں کے گرد کو جھارتی ہے نالینِ پاک کے گرد کو جھارتی ہے جب نالینِ پاک کے گرد کو جھار چکی ہے بڑی محبت کے ساتھ حفاظت کر لیتی ہے تمام گردوں کی اور تمام گرد کو جھار کر اپنے دامن میں پان لیتی ہے جب وہ بچی آئی تھی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی لیکن جب بچی باپا جا رہی ہے دامن میں آقا اے کونین کے نالین کے جھو نالین کے گردوں کو لے کر جا رہی ہے دامن میں باندھے جا رہی ہے اب تیزی کے ساتھ رہی جا رہی ہے سہم سہم کے قدم رکھ رہی ہے آرام آرام سے جا رہی ہے لجاجہ کے ساتھ قدم رکھ رہی ہے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے جائیسی ہی بچی جا رہی ہے صحابی یہ رسول جس نے ایڈریز دیا تھا جس نے پتہ بتایا تھا تفتیش کے لیے پیچھے جاتے ہیں یہ بچی آقا ایک کون ہے ان کے نالے ان کے گرد کو لے کے کہاں جا رہی ہے چلو چل کے جان چلیا جائے سرات توجہ کو میری باتوں کو سریئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہلیجئے یا رسول اللہ زور سے کہلیجئے یا رسول اللہ آگے آگے بچی جا رہی ہے پیچھے پیچھے صحابی یہ رسول جا رہے ہیں جیسے ہی بچی ایک مقام پہ جاتی ہے تہر جاتی ہے ایک گھر کے قریب جاتی ہے گھر کے قریب جانے کے بعد جیسے ہی تہری ہے بچی کندی ہلاتی ہے دستک دیتی ہے اندر سے کعواز آتی ہے پیٹی روکوں میں دروازہ کھول رہا ہوں تھوڑی تھوڑی بات جب دروازہ کھل چکا ہے بچی اندر جاتی ہے ایک جوان سامنے ہوتا ہے جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے آنکھوں میں پینائی نہیں ہے جیسے ہی بچی وہ جوان کے قریب جاتی ہے بچی کہتی ہے اببہ حضور آپ کی آنکھوں میں پینائی نہیں ہے وہ جوان جواب دیتا بیٹی تو بھی تو اس مرس سے واطف ہو کہ میری آنکھوں میں پینائی نہیں ہی برسوں ہو گئے ہیں کبیبوں کی بارگاہوں میں حاضری میں نے دی ہے حکومہ کے در پہ حاضری میں نے دی ہے جگہ جگہ کی خاک میں نے چھانی ہے دوائی کہیں سے نہیں ملتا ہی ہے بیٹی یہ تو تو جانتی ہو نا جیسے ہی بچی نے اتنا سنا ہے اب بچی ترب کر کہتی ہے میں آپ کی آنکھوں کے لیے دوا لے آئی ہوں سبحان اللہ آپ کے لیے میں دوا لے آئی ہوں جیسے ہی اتنا کہا ہے اس بچی نے وہ جوان کہتا ہے بیٹی ذرا بتا تو یہ دوائی کہاں سے لائی ہو بڑے بڑے طبیبوں نے جس بیمانی کلہ علاج قرار دیا ہے بڑے بڑے حکومہ نے لائی علاج قرار دیا ہے بیٹی صاحب بتا تو تو یہ دوائی کہاں سے لائی ہو بچی اکٹیبر میں جواب دیتی ہے اب پہ حضور میں اس در سے آپ کے لیے دوائی لائی ہوں جہاں جا کر بڑے بڑے آتی باپا بڑے بڑے حکومہ خود جا کے دوائی لیا کرتے ہیں میں اس در سے آپ کے لیے دوائی لائی ہوں جیسے ہی بچی نے اتنا کہا ہے وہ جوان کہتا ہے ذرا دکھا تو دوائی کہاں ہے کہا آنکھوں کو آگے بڑھائیے بچی نے اپنے دامن کو کھولا ہے گرد کو نکالا ہے اپنے باپ کی آنکھوں میں لگایا ہے وہ آنکھیں جو برسوں سے نابینا تھی جائیسے ہی گرد لگایا گیا ہے آنکھوں میں بینائی واپس آگئی ہے آنکھوں میں روشنی واپس آگئی ہے اب وہ جوان کہتا ہے بیٹی ذرا بتا تو جسے اتبہ نے لائی لاج قرار دیا تھا حکومہ نے لائی لاج قرار دیا تھا تم نے یہ دوائی کہاں سے لائی ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی واپس پر آگئی ہے ذرا بتا تو ہمیں ایڈریس تو دے دے وہ بچی کہتی ہے اببا حضور آپ کا مذہب ہے یہودی یاد آپ یہودی ہو جس محمد عربی کے خلاف آپ پرا بھلا کہتے ہو جس محمد عربی کو آپ پلا بھلا کہتے ہو جس محمد عربی کو آپ گالی بنتے ہو اببا حضور میں انہیں محمد عربی کے جودیوں کے گرد کو لا کر آپ کی آنکھوں میں لگا دیا ہے وہ جوان کہتا ہے بیٹی گواہ رہنا جس محمد کی جودیوں کے گرد میں اتنی طاقت ہے کہ آنکھوں میں لگا لیا جائے تو آنکھیں روشن ہو جائے یقیناً اس محمد کے قلمے میں بھی اتنا بابر ہوگا کہ اسے پڑھ لیا جائے تو میرا دل بھی روشن ہو جائے اب وہ یہودی یہ مدینہ کی مٹی ہے یہ مدینہ کی ذرات ہے اللہ اکبر جس میں شفاہی شفاہ ہے حاجی صاحب آپ جو عمرہ میں جاتے ہیں وہ حاجی کسی حالت میں نہیں ہوتے ایام حج میں جو ارکان حج ادا کریں وہ حاجی ہوتے ہیں یہ ظاہر مدینہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے بے سود ان کی حاضری ہوتی ہے نہیں نہیں کیا یہ کم ہے کہ یہ جاتے ہیں اپنی بستی سے ایک حقیر کے طرح نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے نہ کوئی پہچاننے والا ہوتا ہے نہ کوئی ماننے والا ہوتا ہے لیکن اس شہر محبت میں جا کے حاضری دیتا ہے جہاں پہ وہی جاتا ہے جسے میرے آقا بلاتے ہیں پھر حاضری دیتا ہے تو گناہگار گناہ ہو حاضری دینے والا بدکار دو نہ ہو آج میراوزہ رسول سے کیا آواز آتی ہے مندارہ قبری وجہ پترہ ہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شف شف کیا یہ کم ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے گمبد و مینار کی زیارت کریں گے گمبد خزرہ کی زیارت کریں گے وہ جگہ جہاں جانے کے بعد ظاہر مدینہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام جسم کی حاضری بعد میں ہوئی ہے دل تو پہلے پہنچ چکا تھا کیا یہ کم ہے اس بار کا ہمیں حاضری ہوتی ہے پھر جا کے سلام میں محبت پیش کرتے ہیں خطیب آتے وہ بھی کہتے کہ جا رہے ہیں مدینہ کو مدینہ میں جا کے میرا سلام ارز کر دیجئے گا ملنے والے آتے وہ بھی کہتے میرا سلام ارز کر دیجئے گا شاعر آتے وہ بھی کہتے میرا سلام ارز کر دیجئے گا دون دیا کے مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سارے لوگ ٹھوکتے ہیں کہ میرا سلام ارض کر دیجئے گا اس لکھے کہ سارے لوگوں کا ایمان ہے کہ جب جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے سلام کا جواب سلام سے دیا جاتا ہے محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے الفت کا جواب الفت سے دیا جاتا ہے ارے جب عام مومن کو کوئی سلام کرتا ہے تو عام مومن سلام کا جواب دیتا ہے ہمارا ایمان ہے جب کوئی ہمارا سلام روزہ رسول میں پہنچاتا ہے تو میرے آقا بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور یاد رکھنا جسے آقا سلام کا جواب دیتے سلامتی کا پرغام دیتے جہنم کی آگ میں وہ قبت نہیں کہ اس غولہ کو جلا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب جاؤ تو سلام محبت پیش کرو کہ ہم تو آگئے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بلایا میری حاضری تو ہو گئی ہے لیکن الویدائیہ پرغرام میں ہم نے کئی آنکھوں میں مدینہ کی حاضری کی ترپ دیکھی ہے مدینہ کی دیت کی ترپ دیکھی ہے جب آپ اس محبت کے ساتھ سلام پیش کرو گے یقیناً میرے آقا ہمیں بھی توفیق دیں گے میرے آقا ہمیں بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائیں گے میرے آقا ہمیں بھی مدینہ بلا لیں گے اس لئے کہ میرے مصطفیٰ کے لئے یہ کوئی بعید نہیں ہے وسائل ہو نہ ہو مال ہو نہ ہو دولت ہو نہ ہو کون کہتا ہے کہ صرف دولت والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ صرف مال والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے کون کہتا ہے کہ صرف پیسے والے کی حاضری مدینہ میں ہوتی ہے اگر کوئی ایسا حاشق ہو جو اٹھے تو یا رسول اللہ پیٹھے تو یا رسول اللہ چلے تو یا رسول اللہ میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں اگر ایسا عاشق ہو تو بس زمین کے جس قطعے میں ہو میرے آقا اسے مدینہ ضرور بلا لے مال معنی نہیں رکھتا دولت معنی نہیں رکھتا بس دل معنی رکھتا ہے لو لگائے رہو میرے آقا کسی نہ کسی دن مدینہ بلا لیں گے وہ شہر محبت میں بلا لیں گے پھر یہ جائیں گے صفہ مروہ کی صحیح کریں گے قابط اللہ کا تواف کریں گے مقاوہ ابراہیم میں جاکے نمازیں ادا کریں گے رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان جاکر دعائیں کریں گے رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کا نام مقام مستجاب ہے جب مقام مستجاب میں کوئی کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر آمین کرنے کے لئے ستر ہزار پریشتے موجود رہتے ہیں اللہ اکبر وہاں جاکے دعائیں کریں گے کیا یہ کم ہے یہ اپنے فروض بختی پر نانس کریں جن کو مدینے کی حاضری میسر آ جائے وہ اپنے قسمت پر نانس کریں جو کعبت اللہ کے جلوہ سامانیاں کو دکھنے جا رہے ہیں وہ اپنے قسمت پر نانس کریں جو کعبت اللہ کے درو دیوار کو چومنے جا رہے ہیں یہ وہی کعبہ ہے جس کعبے کے حوالے سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہگار کھو نہ ہو سیاہ کھو نہ ہو گناہوں میں ٹوبا ہوا کھو نہ ہو جو جس جس دل سے توبہ کر کے کعبے کا تواف کر لیتا ہے اللہ اس کی تمام خطاوں کو فرما دیتا ہے یہ اس کی کعبے کے تواف کے لیے جا رہے ہیں آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر کعبے کے تواف کی تڑپ آپ کے اندر ہے کعبے کا تواف کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ اللہ کعبے کی حاضری نصیب فرما دے تو اس سے پہلے آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرو جب آنا جانا آپ کی مسجدوں میں آپ کا زائدہ ہوگا تب اللہ دیکھے گا میرا رب دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ ہر وقت حاضری لگاتا ہے یاد رکھنا جب کوئی کسی کے گھر کسرت سے آتا جاتا ہے نا تو عزت گھٹ جاتی ہے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے یہاں جو جتنا زائدہ جاتا ہے اتنی ہی اس کی عزت بڑھ جایا جب کوئی کسی کے یہاں زائدہ جاتا ہے عزت گھٹ جاتی ہے لیکن وہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے کہ جب کوئی زائدہ جاتا ہے تو عزت گھٹی نہیں بڑھ جایا اس لیے آپ اگر تڑپ دکھانا چاہچے ہو اگر آپ کے اندر تڑپ ہے واقعی تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو مسجد میں آنا جانا شروع کرو اللہ تعفیق دے گا تو کعبے میں بھی آدمی ہو جائے میرے مالک ہم سبوں کو نماز پنجگانہ عدد کرنے کی تعفیق دے میرے مالک ہم سبوں کی قسمت میں مدینہ لکھ دے بولین آمین آمین سم آمین بجاہ سگد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ